السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ حضرات نے پہلے احادیث مبارکہ کا سلسلہ سماعت کیا انشاءاللہ آج تیسرا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ تمامی حضرات سنیں اپنے بچوں کو بھی سنائیں آپ بھی عمل کریں اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کرائیں سلسلہ نمبر تین نوم الصبح تے یمنع الرزق صبح کے وقت سونا رزق کو روک دیتا ہے مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا قَسَرَتُ الزِّحْكِ تُمِیتُ الْقَلْبَ زیادہ حسی دل کو مردہ کر دیتی ہے الغیبتُ اَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ گیبت قتل سے بڑھ کر گناہ ہے الجنت دار الْأَسْخِيَاءِ جنت سکھی لوگوں کا گھر ہے الشحیح لا يدخل الجنت بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا تَوَزَّ وَرْقُدْ بَاوُزُو سویا کرو اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے خیرُكُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقَ تم میں بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَوْتِئُن رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اِيَّاكُمْ وَسُوعَ ذَاتِ الْبَيْنِ آپس کے جھگڑے سے بچو المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی وَيَدْهِ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ وزبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اَدْدَالُوْ عَلَى الْخَيْرِ کَفَاعِلِهِ اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کو کرنے والے کی طرح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے گا اللہ تعالی اس کے عیب ظاہر کر دے گا یہاں تک کہ اسے اسی کے گھر میں رسوا کر دے گا سننے ابن ماجا حدیث نمبر دوہزار پانسو چوتیس واللہ تعالی اعلم ورسولہ عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ